السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو مسئلے ہیں بہت دھیان سے اسے سمجھ لیجیے اس کے حوالے سے لوگ نہیں جانتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب مغرب کی ازان ہوتی ہے تو کیا اس وقت گھر میں لائٹوں کو جلانا ضروری ہے یا نہیں ہے چراغ جلانا ضروری ہے یا نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مغرب کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بہت اہم ہے دونوں چیزیں اس لئے دھیان سے سننیجیے سب سے پہلے آپ سمجھ لیجیے لائٹ جلانے کے حوالے سے کہ یہ مغرب کے وقت یا مغرب کی ازان کے وقت کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جیسے مغرب کی ازان ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے بھائی لائٹ جلالو روشنی کر دو اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ یہ دماغ میں رکھئے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے بس اتنا ضروری ہے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی نقصان دے چیز اندھیرے میں آ سکتی ہے اس لئے وہاں چراغ یا پھر روشنی کسی بھی چیز سے کر لیجئے تاکہ اندھیرے میں کوئی موزی جانور کسی انسان کو نقصان نہ پہنچا سکے اب کچھ لوگ گھر میں لائٹ جلانا ضروری سمجھتے تو بھائی اگر گھر میں سات آٹھ کمرے ہیں تو کیا ہر کمرے کی لائٹ جلا کران کر دیں گے تو یہ تو پھر اسراف ہو جائے گا اس لئے جہاں لوگ ہوں وہاں جلا لینا چاہیے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ احتیاطن جلانا چاہیے کہ اندھیرے میں کوئی بھی موزی جانور کیڑا مکوڑا آ کر انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے روشنی کا احتمام کر لینا چاہیے اب دوسرا جو مسئلہ ہے کہ گھر کا دروازہ مغرب کے وقت بند کر لینا چاہیے یا نہیں تو اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت آئے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لو اور گھروں کے دروازوں کو بند کر دو کیونکہ اس وقت ایسی مخلوق دنیا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے یعنی جنات وغیرہ باہر نکلتے ہیں وہ بعض مرتبہ بچوں پر اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں اس لئے حکم یہی دیا گیا ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے مغرب کی آزان کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لیں اور دروازہ وغیرہ بند کر لیں باہر نہ چھوڑیں اس لئے کہ شیعاتین اور جنات وغیرہ اس وقت باہر نکلتے ہیں اور ممکن ہے کہ بچوں پر وہ اپنے اثرات چھوڑ جائے اچھا اسی وجہ سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں داخل کر لوں اور گھروں کی لائٹوں کو جلا دوں تو بھائی لائٹوں کو جلانے کا صرف ہمارے یہاں نظریہ وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوں اور باتیں کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئیوں ہوں کسی بھی اعتبار سے تو وہاں پر کوئی موزی جانور نقصان لا پہنچا ہے اس لئے بس اتنا احتمام کر لیں ایسا نہیں کہ پورے گھر میں جا کر لائٹ روشن کر لیں کیونکہ لائٹ جلی رہے گی تو پھر جنات نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے ہزار لائٹ چالو کر لیں ان کو آنا رہے گا تو آ جائیں گے گھروں کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور بچوں کو گھروں میں داخل کرنے کا حکم دیا ہے تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ